اسلام علیکم ڈاکٹر ویز زکا اپنی نفرالوجی سیڈ پر لیکن آج یہ ویڈیو میں ایکسپرٹ کانسر کلینک سٹوڈیو لاہور میں ریکارڈ نہیں کر رہا بلکہ امریکہ کے ایک ہاسپٹل کی لائبری ریس سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جہاں میں اکثر کام کرنے کے لیے آتا ہوں اور نہ ہی اس ویڈیو کا مقصد آج کسی خاص گردے کے مرض کی شناحت یا ٹریٹمنٹ کرنا ہے بلکہ آج کی ویڈیو میں میں اپنی پچھلی ساری اپیسوڈز کو سمرائز کروں گا کیونکہ بہت سارے کامنٹس آ رہے تھے کہ کوئی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہو جس میں کیڈنی کے بارے میں مکمل سکریننگ، مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ ڈسکشن ہو تو یہ ویڈیو ایکچولی وہی چیز ہے جو میں اپنے گردے کمریزوں کے ساتھ وزٹ کے انڈ میں ڈسکس کرتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں سکریننگ، لرننگ، مینجنگ، پرپیرنگ اب سکریننگ سے مطلب ہے کہ کن پیشنٹس کو گردے کے مرض کی سکریننگ کرنی چاہیے اس کے بارے میں گائیڈ لائنز بہت کلیر نہیں ہیں اور وہ صرف ریکمینڈ کرتی ہیں ہائی بلڈ پریشر، ڈائیابیٹیز یا وہ مریض جن میں فیملی ہسٹری ہے گردے کے مرض کی اس کے علاوہ گردے کے مرض کی سکریننگ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی لیونگ سیچویشن کیا ہے تو پاکستان جیسے ٹاکسک انوائرمنٹ میں جہاں ہمارا آبو ہوا ہمارا پانی، ہماری دوائیاں، ہماری فود سب میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے اس سلسلے میں میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہمارے ہر بندے کو ایج ایٹین کے بعد سال میں ایک دفعہ سکریننگ ٹیسٹ کروانے چاہیے سکریننگ ٹیسٹ میں آتا ہے سیرم کریٹینین اور سیمپل یورن انیلیسز اگر آپ کا کریٹینین نارمل ہے اور آپ کے یورن میں پروٹین اور ریڈ بلڈ سیلز نہیں ہیں تو بہت ہی کم چانس ہے کہ آپ کو کسی قسم کا گردے کا مرض ہو سکتا ہے سکریننگ کے بعد جو لوگ ڈائیگنوز ہو جائیں ان کو سب سے پہلے تو گردے کے مرض کے بارے میں جاننا ہے کیڈنی فنکشن کے بارے میں لرن کرنا ہے اور کیڈنی فنکشن ٹیسٹ یعنی کہ وہ بلڈ ٹیسٹ اور یورن ٹیسٹ جن کے ذریعے ہم گردے کے مرض کی جانچ کرتے ہیں اس کی سپیڈ کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس کے بڑھتی ہوئی رفتار کو روکنے کے لیے جوز کرتے ہیں ان سارے ٹیسٹ پر آپ کا مکمل ابو ہونا چاہیے جب آپ یہ سیکھ لیں تو آپ کی آجاتی ہے مینجمنٹ گردے کے مرض کی مینجمنٹ زیادہ دفعہ دوسرے مرض کی مینجمنٹ ہوتی ہے کیونکہ ہر سو میں سے ستر گردے کے مریض کسی اور مرض کے وجہ سے گردے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں سب سے کامن ہے ہائی بلڈ پریشر اور شگر کا مرض تو اگر آپ نے ان مریضوں میں گردے کے مرض کی رفتار کو کم کرنا ہے تو اس کا مین طریقہ شگر اور ہائپرٹینشن یعنی کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے اسی طرح اگر آپ گردے کے خاص مرض میں مبتلا ہیں تو پھر آپ نے اس کی ٹیٹمنٹ کرنی ہوتی ہے لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ جو گردے کے مرض کی رفتار ہے وہ سیم ٹیسٹ سے یعنی کہ انی بلڈ ٹیسٹ کریٹین اور یورن ٹیسٹ سے ڈیٹرمنٹ ہوتی ہے تو ان کو آپ نے پھر بھی ضرور جاننا ہے اسی مینجمنٹ کے تھوہ ترقی آفتہ ممالک میں گردے کے بہت کم مریض ڈالیسز کی سٹیج پر پہنچتے ہیں اور جب ڈالیسز کی سٹیج پر پہنچتے ہیں تو اس سے بہت پہلے پرپریشن کا عمل شروع کیا جاتا ہے جب یہ مریض سٹیج فور میں انٹر ہوتے ہیں تو انڈ سٹیج کیڈنی ڈیزیز کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ جب آپ کے گردے مکمل فیل ہو جائیں گے تو آپ نے کیا علاج کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رینل ریپلیسمنٹ تھیرپی گردے کے مکمل فیل ہونے کے بعد گردے والا کام کیا جاتا ہے یا کیڈنی ٹرانسپرانٹ کے ذریعے یا ڈالیسز کے ذریعے تو جب آپ کا جی ایف آر تیس پر آتا ہے آپ سٹیج فور میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کا کیڈنی ڈیزیز سپیشلسٹ ان ڈسکشن میں آپ کو لے کے آتا ہے دا کہ آپ گردے کے فیلیر کی فائنل سٹیج پر پہنچنے سے پہلے پہلے بڑے شور ہوں کہ آپ نے کونسی ٹویٹمنٹ کرنی ہے یہ تھا بہت ہی سمپل الفاظ میں گردے کے مرض کا سکریننگ سے لے کر مکمل فیلیر تک کا سفر اس کے علاوہ اگر پھر بھی آپ کے کامنٹس ہوں ایکسپیرینس ہو کوئی اور نالج ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں ملاقات ہوگے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ